ہے وہ کیا کرتا ہے کو آرڈینیڈ کو آرڈینیڈ کو آرڈینیڈ مینی ٹیچرز اب یہ ایک ریلیشن بن گیا ہے کہ ایک پرنسپل جو ہے وہ بہت سارے ٹیچرز کو کو آرڈینیڈ کرتا ہے ٹیچرز جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس میں کیا ہو سکتا ہے سٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت سارے سٹوڈنٹس کے ساتھ کلیبوریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک سمپل سی ڈائیگرام ہے یہاں اس میں ہمیں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ہے انٹیٹی جیسے ہم کہتے ہیں ڈپارٹمنٹس ٹھیک ہے یہ ڈپارٹمنٹس ہیں ڈپارٹمنٹس کیا ہے کہ کالیج ہائز ون پرنسپل ٹھیک ہے اب یہاں ہم ڈیفائن کرتے ہیں اپنی باقی دوسری انٹیٹی کو اس کو نام دیتے ہیں جناب کالیج 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 جو ہے کیا کرتا ہے جناب کالیج کرتا ہے کالیج ہائز مینی ٹیچرز چیز کالیج ہے کالیج ہے پرنسپل پرنسپل کوارڈینیٹس ٹیچرز تیچرز ٹیچرز سٹورنٹس کالیج ہائز ڈیپارٹمنٹس یہاں سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں جناب اچھا اب یہ لائن تھوڑا سا مسئلہ کر رہی ہے تو ہم کیا کریں گے کنیکٹر لیں گے یہاں سے تو ہم کنیکٹر کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں کنیکٹر کیا کرتے ہیں ہمیں فسلیٹیٹ کر دیتے ہیں ہے کہ ہم اپنی ڈائیو گرام کو جو ہے اچھے طریقے سے ہمینے کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لو اچھا جناب کولیج ہے ڈیپارٹمیٹس ڈیپارٹمنٹ ہے ڈیچیچرز ڈیچئرز ڈیچئرز ڈیچیچ ٹوڈنٹس کمز ٹو کالیج ٹھیک ہو گیا اب یہ ایک سمپل آپ کا کالیج اور کالیج کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو اس ڈائیگرام سے نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ بڑا آسان سوفٹیر ہے آپ کی ای آڈی ڈائیگرام کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے اس میں جو ہے زیادہ تر ڈرائگن ڈراؤپ ہی ہے آپ کو کوئی چیز ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے نا آپ جو ہے بڑی بنائی چیزوں کو ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب میں ذرا دوبارہ یہاں پر ہے جناب ٹی آئی ڈی ٹیچر آئی ڈی جناب ٹیچر نیم ٹھیک ہے ٹی کوڈ اسے کہتے ہیں ہم ٹیچر کوڈ ہے جسے ایمپلائی کوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹی ٹی ٹیچر ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے ٹی اور ٹیچر کے بارے میں اور کیا ہو سکتا ہے ڈی 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 ٹھیک ہے تو یہ جو ہے انٹیٹیز کے ساتھ کام کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے اب ان کے درمیان میں ریلیشن ڈی 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 یہاں اوپر سے کنیکٹر چوز کریں گے آپ لوگ چوز کرنے کے بعد ان کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں ٹھیک ہے تو اب یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جناب ٹھیک ہے اب ان کے اوپر جو ہے ڈی 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 تو جو سوفٹر والا بندہ ہے جس نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے پھر وہ ان چیزوں کو دیکھ کے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنی چیزوں کو ڈیزائن کر سکتا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ یہ سوفٹر آپ لوگ نے انسٹرال کرنا ہے انسٹرال کرنے کے بعد سارا اوورویو جو ہے آپ کی کاپی پر موجود ہونا چاہیے اوورویو سے مراز کیا ہے کہ جب آپ نے انسٹرال کیا تھا تو یہ سکرین آئی تھی آپ کے پاس آپ کے پاس ڈائیگرام لگی ہو بعد میں پھر آپ ایک ڈیٹا بیس والی ڈائیگرام لگا دیں ایک فلو جارڈ کی لگائیں گے ایک نیٹورک کی لگائیں گے ساری سوفٹر کی انسٹرالیشن کے سٹیپس کی